مولانا سید کوسر علی جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترشیف لائیں اور آج کے اس موقع پر اپنے ذنی خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حجد الاسلام والمسلمین مولانا سید کوسر جعفری صاحب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَغِينَ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيَّ وَهِلِ بَيْتِهِ الطَّجِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَا غَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العلی العظیم زیادہ مضاحمت کی غرض سے حضر نہیں ہوا ہوں اصل جو جس پر بات ہو رہی ہے صبح سے کہ ہم میں اتحاد کیسے قائم ہو اس کی راہ کیسے ہموار ہو اس کا بہت سارے نسخے صبح سے آپ کو ملے ہیں کہ کیسے کریں کہ قوم کے درمیان امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق برطا ہو جائے تو سب سے بہت نسخہ یہ ہے کہ جس کا جشن منا رہے ہیں اس کی مان بھی لیں جس سے محبت کرتے ہیں جس کے لئے یہاں بیٹھے ہیں ان کی باتوں کو بھی مانیں ان کی باتوں کو تسلیم کریں جو کچھ سرکار دور مزید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اسے تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً وحدت کی راہ ہمواہ ہو سکتی ہے اور اس کے لئے سب کو انمیل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے قوم کے ہر فرد کو اس میں شریک ہونے کی ضرورت ہے قوم کے جو جوان طبقہ ہے نوجوان طبقہ ہے جو انٹلیکچنز ہیں جو اسکولرز ہیں جو جہاں پر بھی ہیں وہ اپنے اس روح کو ادا کرے سماج اور معاشرے کی ترقی کے لئے اس لئے کہ یہ دور تو چل رہا ہے یہ علم کا دور ہے یہ تکنالوجی کا زمانہ ہے ایڈیوکیشن کا زمانہ ہے تو اس دور میں اس زمانے میں جو ہے وہ ایٹم بمکی لڑی نہیں ہیں اس دور میں علم کی لڑی ہے اس دور میں ایڈیوکیشن کی لڑی ہے اور ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے سماج اور معاشرے میں تربیت کا ماہور ٹائم کریں گے تو سماج اور معاشرے کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پہنچے گا اس کے بہت ترقی ممکن نہیں ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کے ساتھ میں جہاں وہ بہت سارے نظام موجود ہیں کہ جس نظام میں یہ سارا سسٹم موجود ہے جس کو دیکھ کر کے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ وہاں پر آج ساری دنیا کے تمام طرح علوم پہ آئے جاتے ہیں وہاں پر سائنس پہ آئے جاتے ہیں دین بھی سکھایا جاتا ہے تمام علوم وہاں سکھایا جاتے ہیں تو اس ملک نے اتنی ساری پابندیوں کے باوجود کیسے ترقی کی ہیں آپ کو دنیا علم میں اتنا انجا کر لیا ہے اتنا انجا علم میں کہ آئے دنیا والے جو بڑے بڑے جو سائنس دار ہیں وہ ایران کے سائنس داروں کی قدر کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے امریکہ کو خطرہ جہاں وہ ایران کے علم سے ہے کیونکہ جہاں سے باتے جو رہویر معظم ہے تو وہاں علم ہے وہاں تقوی ہے وہاں پریزگاری ہے وہ اس بات کر رہا ہے اسے یہ خطرہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں ایٹم بوم بنجے یا نہ بنے ایٹم بوم بنے یا نہ بنے سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ غرض اس بات سے ہے کہ وہ کام کے جو مسلمانوں وہ کرنا چاہیے تھا علم کے میدان میں وہ کام کے جو جو نبی کا کلمہ پہنے والوں کو انجام دینا چاہیے تھا کہ علم کے میدان میں وہ کام جمہوریہ اسلامی ایران نے کیا ہے تو ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ملک ترقی کر رہا ہے اس میدان میں یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ سکتا ہے ان کا اس بات سے خطرہ ہے تو آج اگر کسی چیز کی بات کی ضرورت ہے وہ ہے ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیر کی ضرورت ہے جب تربیت ہو جائے گی تو سواج اور معاشرے میں وہ سواج پیدا ہوگا تو سواج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے گا ورنہ سارے یہ سارے پروڑان اپنے دوست ہیں مگر اگر اس کا ہمیں معاصل دیکھنا ہے تو وہ ٹیکٹیکل لائف میں دیکھنا ہے اگر ہم یہاں اکٹھا ہیں یہاں سے باہر نکلے تو ہمارے اغلب نظریات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ کس حضر سے بیٹھا ہو لیکن جب یہاں ہم اکٹھا رہے ہیں یہاں سے باہر جانے کے بعد بھی ہم ایک ہی ہونا چاہیے مگر ہماری برقسمیدی یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو اکٹھا ہوتے ہیں لیکن جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہم اکٹھا نہیں ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مشترکات ہیں جو ہمارے پاس ان کے اوپر زور ڈالا جائے اور ان کو اپنا کر کے ایک بڑے کاز کے لیے جو مشترک کاز یہ ہے وہ کاز یہ ہے کہ ہم عادل اور انصاف کی حکومت چاہتے ہیں ہم زمانے کے ظالم اور جادر حکومتوں سے تین آ چکے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اس بات کو چاہتے ہیں ہمانتے ہیں کہ ہم پر نظام آدم کا ہم پر حاکم ہونا ضروری ہے اس کا قیام ضروری ہے تو اس نظام میں عادل کے لیے اس نظام وہ نظام کے جو الہی نظام ہوگا اس کے لیے اس کے لفاظ کے لیے ہمیں کام کرنے کے ضرورت ہے اور اس بات کو پسلیم کر لیجئے کہ دنیا میں دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عامل و انسان کو آشدی چاہتا ہے کوئی انسان بالفطرت قدل و غرط دے کرنا چاہتا ہے ابھی جدہ دنیا میں آپ قدل و غرط دیکھ رہے ہیں ابھی جو قدل و غرط دنی کا مذہب گم ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو اس لوگوں کو تقسیم کر کے ان لوگوں کو حکومت کرنا چاہتے ہیں ابھی جہاں مشرق امار جمعہ آیت اللہ علم و حضاء نے کہا تھا کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے کہ ہم نے کام کیا دنیا میں آج جہاں وہ لبنان ایران ہے سیریا ایران ہے اراق ایران ہے یمن ایران ہے تو ایران نے کہاں کہاں تک کام کیا ہے ایک ملک ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جو پہنچ رہا ہے کیسے لبنان کو کوئی چلا رہا ہے یمن کو بھی دیکھ رہا ہے تمام عالم اسلام کے مسائل پہ دیکھ رہا ہے وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسا فرد موجود ہے جو اس کی صحیح رحموائی کر رہا ہے ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج پہ ہم نے ان کو سرابر کی بات کو نہیں سنا ہے لبیک یا خامنائی کو کہتے ہیں مگر کاش رہبر کا جو فرمان ہے جو ان کی تقاریر ہے جو ان کے خطابات ہے جو ان کے لیٹرز ہیں کہ جو انہوں نے یورپن اسکالرز کو لکھتے ہیں ان کو پڑھئے گا کیا معرفت ان دن دن پائی آتی ہے جب رہبر کی ان باتوں کو پڑھیں گے ہم نے تو رہبر کو اس حد تک پہ جانا ہے کہ لبیک یا خامنائی اس کے رہبر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے کیا کر رہے ہیں جنہوں کے لیے اس کے خطابات نہیں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کو بچوں کو اس بات کے رہبر کی ضرورت ہے کہ اپنے دو کے اپنے زمانے کے رہبر کو پہچانے اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی اچھی اچھی گزرے گی اس کے لئے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نہ کوئی ہمارے پاس راستہ موجود ہے اس دور میں اگر امن و انصاف کا کوئی دعائی ہے دنیا میں تو جمہوری اسلامی عرام ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایران کی تعریف ہم کر رہا ہے دشمن کی تعریف کر رہا ہے دوست بھی تعریف کر رہا ہے دشمن بھی تعریف کر رہا ہے اور جب یہ بات ہو جائے گی تو یقیناً سرکار باروالکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کے لئے رحمت ہیں یقیناً وہ اس کام کے لئے جس کے لئے انہیں بھیجا لیا تھا کہ اسلام ناد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا تک پہنچے وہ کام آگے مانے گا اور امان الزمان عزب اللہ تعالی فرد و شریف کے زہو کے لئے زمینہ پر آنے گا تو میں آزکت سکھا ہوں اس وقت تو سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری قوم کے اندر وہ تعلیم کی ضرورت ہے اس لئے کہ سب سے بڑا غریب اور یقیم وہ ہوتا ہے کہ جو علمی اعتماد سے فقیر ہو قوم کے اندر علم کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے یہ وہ حصائل ہے جن کو ہمیں عرص کرنا ہے باپی ساری مشکلت اپنی جگہ لیکن اگر ہم نے بلیادی مسئلہ کی ایجوکیشن کا ہے وہ تربیت کا ہے اگر ہم نے مل کے اس کو حل کر لیا تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ کامیاب ہوگے ساری کانفرسز کامیاب ہیں ایدھر مدالت ملکہ کہ نبی کامیاب ہے مگر ہم اگر ایجوکیشن کے اقلاع سے پیچھے رہے گئے دنیا ہوگے چلی گی تو ہمارا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا وصل اللہ وعید محمد نبی یہ بات اگر تجیبین الطاہرین